السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دعاوں کا سلسلہ محترم سامعین اکرام آج امت مسلمات جن جن مسائل اور پریشانیوں میں گری ہوئی ہے اور جن مشکلات وہ مسائل سے دوچار ہے وہ کسی بھی زیشعور شرپ پھوشیدہ نہیں مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہر ہر مرز کا علاج اور ہر در کا درمہ اور ہر ہر موقع کے عجیب عجیب دعائیں سکلائیں اور بتلائیں بلکہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی سکلائیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب عجیب انداز اور الفاظ بھی ارشاد فرمائیں دعائیں کے نوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں سب ہی کچھ بتلا دیا مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مسائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے ڈاکٹر جو بھی تدبیر بتلاتا ہے اور سب کر گزرتی ہے مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو رازی کرنے کی تدبیر نہیں کرتی جب پاور ہاؤز ہی سے کنکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کئی سے کرنٹ آ سکتا ہے اور پھر گھر میں بجلیا اور لائٹ کہاں سے آ سکتی ہے ظلمتیں اور اندھیریاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں یہ جو دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ کسی شاعر کا تخیل یا مصنف و عدیب کے قلم کا زور نہیں ہے یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئی الفاظ ہیں پور تاثیر محبت و معرفت سے لبریز خوف و خشیت اور امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئی اللہ والوں کی اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھے مخدمِ گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر جنپوری صاحب دامت برکاتوں خلیفہ حضرت قاری عمیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان دعاوں کو اججا کیا ہے اسی میں سے وقتاں فوقتاں آپ حضرات کی خدمت میں دعائیں پیش کی جا رہی ہیں اور آج جو دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں وہ ہے سفر کے متعلق سب جانتے ہیں کہ آج سفر بڑا کٹھن ہو چکا ہے روز بروز حادثات اور حالات پیش آتے رہتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک روایت سماعت فرمائیں کہ حضرت مکھول رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا سفر کا ارادہ ہو اور وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ان کلمات کو کہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے اور ہر طرح اپنے عبض و آمان میں رکھیں گے اس کے حفاظت فرمائیں گے وہ کلمات یہ ہیں اللہم لا شیئ الا انت ولا شیئ الا ما شئت ولا حول ولا قوة الا بک لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون حسبی اللہ لا الہ الا ہوا اللہم فاتر السماوات والعرض انتا ولیگی فی الدنیا والآخر توفنی مسلمون وعلحقنی بسوالحین جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ جو چاہیں وہی ہوتا ہے اور نیکے پر چلانے اور برائی سے بچانے والی آپ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہو وہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ میرے لئے کافی ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اے اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے مجھے اسلام پر موت دے اور نیک انسانوں سے ملا دے اس کا حوالہ ہے کنزل عمال جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو دس اللہ تعالی ہمیں سے حضیق کی حفاظت فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین